بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خاکان جہانگیر ہے اور میں آپ سے خاکان جہانگیر یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو ایک ٹوٹیکالس کے سپورٹ کے بارے میں تفسیر سے بتانا چاہتا ہوں جن کا علاج ہماری کلینک اور ہسپیٹل میں کیا گیا ٹوٹیکالس ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ پیدائش کے بعد بھی ہو سکتی اور پیدائش کے بعد کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے گردن کی کسی بھی تکلیف کی وجہ سے گردن جو ہے وہ سپاسٹیسٹی یا کھچاؤ کے وجہ سے کسی بھی ایک سائٹ پر جو ہے کھچی ہوئی جا سکتی ہے جس کو ہم ٹوٹیکالس اس کیس میں کہہ سکتے ہیں اور ویسے اس کی اور کس میں بھی ہیں انٹیریو کالس پوسٹیریو کالس لیٹری کالس کنڈیشن کو رائی نیک یا ٹوٹیک بھی کہتے ہیں سپاسٹک رائی نیک یا سپاسٹک ٹوستٹ نیک کی مینلی چار کسمیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اس میں انٹیریو کالس ہے پوسٹیریو کالس ہے لیٹر کالس یا اس کے علاوہ ٹوٹیکالس بھی ہو سکتا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج کا ہمارا کیس ٹوٹیکالس کا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا مینلی علاج ہم نے کیسے کیا اور اس کی نیک ٹیڑے پن سے سیدھے پن میں کیسے آئی یہ جو میں آپ کو آج کیس دکھا رہا ہوں اس پیشنٹ کو فریکچر ہوا تھا سی ون سی ٹو گردن کے موروں کا فریکچر ہوا تھا یعنی پہلا اور دوسرے مورے کا فریکچر ہوا تھا جو کہ فکس کیا گیا اور اس کے بعد اس کو سپاسٹک ٹوٹیکالس ڈیویلپ ہوا جس کی وجہ سے اس کو نیک ہولڈ کرنے کے لیے نارمل پوزیشن میں ہارڈ کالر فیلیڈلفیا لائک یوز کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیشنٹ کی گردن جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کو مور جاتی ہے اور اس کا جو رائٹ سٹرنو کلیڈو میسٹوائٹ مسئل ہے وہ آپ کو کافی پرامیننٹ نظر آتا ہے اور جس نے گردن کو کھینچ کے رکھا ہوا اس کے علاوہ گردن کے اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسئلز ہیں جو کہ اس کنڈیشن میں سپاسٹک ہو جاتے ہیں گردن کو ایک طرف ٹیڑے پن میں لے جاتے ہیں اس پیشنٹ کے علاج کے لیے ہم نے اس کو شروع میں کچھ ایسی میڈیکیشنز اور کمبینیشن آف میڈیکیشنز پر ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن کے مسئلز ریلیکس ہونا شروع ہو گئے اور اس کو ہاتھ سے روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور کالر پہننے کی بھی ضرورت تقریباً ختم ہونے لگی میڈیسنز کے علاوہ اس کو ہم نے کچھ ایکسرسائزز بھی بتائیں ٹارٹی کالرز کی جس کی وجہ سے اس کو کافی ہلپ ہوئی اور جو ہے اس کی گردن جو ہے اتنی ریلیکس ہو گئی کہ ایک سائٹ پہ یعنی دوسری اپوزٹ سائٹ پہ یہ موڑ سکتا تھا اور باقی سائٹ پہ بھی یہ موڑنے لگا جس کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں یوز کرنے پڑتے تھے اور اس کی گردن جو ہے وہ سپاسٹی سیجنز سے نکل کر نارمل پوزیشن میں آنے لگی جیسے کہ اب اس میں آپ دیکھ رہیں کہ یہ گردن جو ہے تقریباً اوپر میچے رائٹ اور لیفٹ سائٹ کو موڑ رہا ہے لیکن اس میں ابھی بھی اس کا جو ہے لیفٹ ریپیزیس مسل ہے جس پہ میں بھی دکھا رہا ہوں یہ سپاسٹک ہے یہ جو ہم نے دورس لگائے ہوئے یہ ہم نے بوٹاکس انجیکشن کے کے لیے ہمیں تیاری کیے جہاں پر ان کو ہم انجیکٹ کریں گے اور بوٹاکس انجیکشنز کے لگانے کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ کی نیک کی مومنٹ میں کافی فرق آ گیا اور تقریباً نارمن ہو گیا گردن جو ہے آل اراؤنڈ سیمیٹریکل ہے لیفٹ کندے میں جو ٹرپیزیوس مسل پرامیننٹ تھا وہ بھی ریلیکس ہو گیا ہے رائٹ سائٹ کے سٹرنوکلیڈو میسٹائیڈ مسل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ بیٹ کیا ہے اور لیفٹ سائٹ کے سٹرنوکلیڈو میسٹائیڈ مسل کی طرح ایک جیسا ہو گیا اس کی گردن کی مومنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے اس کو کوئی پین نہیں ہو رہا اور یہ جو ہے بغیر ہاتھ لگائے بغیر کالر کے گردن کو سنبھال رہا ہے اور مینیج کر رہا ہے اپنی فیزیکل تھیرپی نیک کی جاری رکھے گا ہے تو اس کے بوٹ آکس انجیکشن کا پیریٹ جو ہے جو کہ عام طور پر چھے مہینے تک ہوتا ہے تو وہ چھے مہینے سے ایکسٹینڈ ہو کر بارہ مہینے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد اس کو اگر بوٹ آکس کی ضرورت پڑے گی بھی تو دوز جو ہے پہلی دوز سے جو ہے کم ہونی چاہیے تو سمارائز میں کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کمبینیشن آف پکچر اور ویڈیو کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اوپر والی تصویر میں آپ دیکھیں کہ پیشنٹ کس کنڈیشن میں ہے اور کتنے تکلیف میں ہے جبکہ رائٹ سائیڈ پہ جو اس کی پکچر ہے اور ویڈیو ہے اس میں وہ جو ہے کس طرح گردن کو موف کر رہا ہے ٹریٹمنٹ سے پہلے اور لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو میں جب وہ ٹریٹمنٹ کمکلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی گردن جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور اس کی ساری مومٹس نارمل ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس میں کوئی آپریشن نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو ہے جب فریکچر ہوا تھا تو اس کا ہم نے ورٹیبر فکس کیے تھے اس کے بعد جو ہے سپاسٹک مسلز کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیے اور اس کو جو ہے میڈیکیشن سے فیزیکل تھرپی سے کالر سے اور بورٹ آکس انجیکشن سے ہم نے مینج کیا جس سے اس کی جو ہے اس کا فنکشن گردن کا بلکل نارمل ہو گیا اور وہ اپنی جو ہے نارمل روٹین میں لائف گزارنے لگا اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنے ہو تو آپ مجھے ورٹس ایپ یا ایمیل پہ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ کنی شکریہ ایمیل پہ چکریہ موسیقی